مددہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد الناہیان کی تدپین کر دی گئی ابو زابی کے حکمران شیخ محمد زائد اور الناہیان خاندان کے افراد نے جمعہ کے روز ابو زابی کے البتین قبرستان میں شیخ خلیفہ کی آخری رسومات ادا کی شمالی کوریا سے کووڈ انفیکشن کی پہلی مرتبہ تصدیق کے بعد چھے افراد کی بخار سے امواد کی خبر سامنے آئی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد زیر علاج ہیں نیو دہلی میں منڈکک میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک تجارتی عمارت میں خوفناک آگ لگنے سے کم از کم چھبیس افراد حلاق اور تیس سے زائد زخمی ہوئے بھارت میں سٹاک مارکٹ کریش ہونے سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے انڈیا ٹوڈے کے مطابق آج ہفتہ وار کاروبار کے آخری روز حسیس کی قیمتوں میں ہونے والی بدترین کمی نے چند ہی گھنٹوں میں سرمایہ کاروں کو اربوں روپے سے محروم کر دیا مسلم لیگ نون کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر آزم شہباز شریف کے حمراہ لندن جانے والے حکومتی ارکان وطن واپس پہنچ گئے حکومتی ارکان میں وفاقی وزیر مفتہ اسماعیل مریم اورنگزیب اور عیاس صادق بھی وطن واپس پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ یہ طوفان اور جنون اب رکنے والا نہیں گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنمہ عثمان ڈار نے ٹویٹر پر اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہمیں سیالکورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے جاری کردہ ویڈیو بیان میں عثمان ڈار نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے دل میں کپتان کے لیے جو محبت جنون اور جذبہ ہے اس کو ختم کر دیں گے سابق پی فاقی وزیر حماد ازر نے اپنے بیان میں کہا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈالر آسمانوں سے باتیں ہیں جبکہ روپیہ دن بدن گر رہا ہے حماد ازر کا کہنا تھا کہ ایمپورٹٹ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں جبکہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے سیراج الحق نے کہا ہے کہ معیشت میں بہتری لانے کے لیے اسلامی موڈل اپنا نہ ہوگا اپنے ایک بیان میں امیر جماعت اسلامی سیراج الحق نے کہا کہ مفاد پرستوں نے ملک تباہ کر دیا تینوں جماعتیں اقتدار کی رسہ کشی میں مصروف ہیں سیال کورٹ میں پارٹی رینوماوک اور کارکنوں کی گرفتاری پر تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود نے حکومت پنجاب کو وارننگ جاری کر دی ویرات کھولی نے آئی پیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا روائل چینجر بینگلور کے بیٹر ویرات کھولی جمعہ کو انڈین پریمیر لیگ دو ہزار بائیس میں چھہ ہزار پانچ سو رنز مکمل کرنے والے پہلے بلے باز بن گئے بسمہ معروف دو ہزار بائیس تیس کے سیزن میں قومی خواتین کی محدود اورز کی ٹیموں کی قیادت کرتی رہیں گی پی سی بی کے اعلانیہ کے مطابق پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم ایکشن سبر پور بمپر سیزن کی تیاریوں میں مصروف ہے